موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ و منوالہ ناظرین خیر مخدم ہیں آپ کا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی زائر شادات کی اس مجلس میں خضرت عبیدلہ بن ابو یزید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ایک بار میرا جانا ہوا خضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو میں نے ان کے گھر میں عمی عیوب سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے گھر میں رہتے تھے تو اس وقت کی کوئی بات بتاؤ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے بڑے تکلف سے کچھ سبزیاں خاص انداز سے بنائیں جس میں لحسن کی مقدار کافی تھی قوم تو بڑے خوش تھے کہ آج خاص قسم کا کھانا ہم نے تیار کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں گے لیکن جب مجلس سجائی گئی دسترخان لگایا گیا کھانا رکھا گیا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین سے جو آپ کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ تم لوگ کھاؤ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ کھانا کھاؤں تو اپنے ساتھی کو تکلیف دے بیٹھوں باقی صحابہ کرام نے کھایا آپ نے نہیں کھایا تو بڑی تاجب کی بات ہے نا صاحب خانہ نے کھانا تیار کیا ہو اور بڑے تکلیف سے تیار کیا ہو اور اس کی چاہت ہو کہ آپ ضرور کھائیں اور آپ منا کر دیکھانے سے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو کھایا کہ آپ لوگ کھاؤں خود نہیں کھایا سبب اور وجہ اس کی یہ بتلائی کہ میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں فرشتے میرے پاس اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کو لحسن پیاز ان کی بو پسند نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا لیکن آپ لوگ کھاؤں صحابہ کرام نے کھایا آپ نے نہیں کھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھا لحسن کچھی پیاز یا ایسا کہ اس میں لحسن یا پیاز کی بو آ رہی ہو چاہے وہ بنا ہوا کھانا ہو سبزی ایسی ہو جس میں زیادہ مقدار میں لحسن وغیرہ ڈالا گیا ہو یا اس کی حال وغیرہ کہ اس سے بو آ رہی ہو اس کی آپ نہیں کھاتے تھے لیکن اس کو ناجائز و حرام نہیں کیا صحابہ کرام کو کہا آپ کھاؤں ایک حدیث میں جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا من اکرہ من حاضح الشہ جارہ جو آدمی لحسن اور پیاز کھائے تو ہماری مسجد میں نہ آئے اس لیے کہ جس سے بعض انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کچھا لحسن کچھی پیاز کھا لیں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ زمانے میں کھانے کی اتنی ورائٹیاں نہیں تھیں اتنی بہتات نہیں تھی اتنے آئٹم نہیں تھے معمولی انداز میں ہم نے اپنے بشمن میں دیکھا کہ جب ہم اپنے والد کے لیے جنگل میں وہ کام کر رہے ہیں کھیت پر تو روٹی لے کر جاتے تھے تو کبھی کبھی اس میں سالن بغیرہ زیادہ نہیں ہوتا تھا تو چٹنی ہوتی تھی اور کچھی پیاز ہوتی تھی دو تین پیاز رکھی ہوئی ہیں تو اسی پیاز کو وہ توڑ کے ٹھوڑ کے اور اس سے اس کا جو پانی ہوتا ہے نکال کے اور پھر روٹی سے وہ زمانے بجھوری کی روٹی چلتی تھی گیونچنی کی روٹی اس سے بڑے مزید سے کھا لیا کرتے تھے کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا اور کسی کو شکایت نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے پاس سالن نہیں ہے ہمارے پاس سبزی نہیں ہے کھانے کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو اور پیچھے کا زمانہ ہے تو زمانے میں تو اور زیادہ غربت تھی مسائل کی کمی تھی تو لوگ یہ سبزیاں اس انداز سے کھاتے پکاتے تھے ضرورت ان کی پوری ہو جائے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں کھائی جنتے کیوں کہیں ایسا نہ ہو انعوزیہ صاحبی میں اپنے ساتھی کو یا میرے پاس آنے والے فرشتے کو تکلیف دے بیٹھوں اس کو تکلیف دے امت کو بھی منع کیا کہ جو کچھا کھائے جب تک اس کے موں میں بو ہے وہ مسجد میں نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے قریب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے بدبو پھیلے جو لوگوں کو ناپسند لگے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ بیڑی سگریٹ حقہ جیسے ہی اذان ہوئی اذان سنی انہوں نے اور حقہ بھروایا بیڑی نکالی سگریٹ نکالی اور جلائی اور دنیاں چھوڑنا شروع کر دیا اور پھر چلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے ذینے پر قدم رکھا تو بیڑی اور سگریٹ پھیک دی اور داخل ہوگے مسجد میں آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہو گے تو آپ کی ساری نماز خراب ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ ان کے موں کا بھبکا اس بدبو کے ساتھ آ رہا ہے بیڑی اور سگریٹ کی اور کسی زمانے میں لوگ حقہ بہت پیتے تھے اور حقہ بھی وہ مراد آبادی تمباکو اور وہ لکھنوی زردے والا تمباکو تو جو لوگ نہیں پیتے تھے ان کو تو بہت ہی بری لگتی تھی وہ لیکن جو لوگ پیتے تھے ان کو کچھ نہیں ان کو وہ بو اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مسجدوں کو ان چیزوں سے دور رکھو صحابہ اکرم رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو کھانے کی اجازت دے دی اس لیے کہ وہ چیز جائز ہے حلال ہے درست ہے اور شاید نماز کا وقت دور ہوگا نماز میں فاصلہ ہوگا اس لیے صحابہ اکرم کو اجازت دی لیکن آپ نے خود استعمال نہیں کی لہسن میں بڑے فائدے ہیں اس کی افادیت مسلم ہے خاص طور سے آج کے زمانے میں ایسے ہی پیاز کی افادیت مسلم ہے خاص طور سے ہمارے زمانے میں تو لہسن آپ استعمال کریں خوب استعمال کریں لیکن احتیاط اس بات کی رکھیں کہ نماز سے پہلے نہ کھائیں مسجد میں جانا ہو آپ کو تو آپ یہ چیزیں اس انداز سے نہ کھائیں کہ اس کی بو آئے ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے مولی وغیرہ کچھی مولی کھا کے لوگ جاتے ہیں تو جب ڈکار آتی ہے ان کے ان کے موں سے ویسے ہی بھپکے نکلتے ہیں اس کچھی مولی کے سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی لہٰذا احتیاط کریں اس بات میں اور مسجد کو نظیف اور پاکیزہ رکھیں کہ یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے ان کو تکلیف نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پھر ملتے ہیں نئے اپیسوڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے